لارننگ سانٹری یوٹیوب چینل میں خوش حمدید دوستو اس لیکچر میں ہم آپ کو سکھائیں گے فولی آٹومیٹک لیجر ایکاؤنٹس یہاں پر دوستو ہمارے پاس جنرل جنرل انٹری پاس ہوئی ہے یہ بھی دوستو ڈیبیٹ ہے یہ کریٹ ہے اور یہاں پر ایمونٹی یہ ڈسکرپشن یہاں پر ڈیٹ ہے نیکس شیٹ میں دوستو ہمارے پاس یہ کیس لیجر ہے اب دوستو اس سے اگلے والی شیٹ میں ہمارے پاس لیجر بنائیں لیکن دوستو اوپر ہیڈنگ نہیں اس وجہ سے ڈیٹا نہیں آ رہا جنرل انٹری سے آپ یہاں پر پرچیس کو سلیک کر دیں کنٹرول سی اور یہاں پر دوستو کنٹرول وی تو آٹومیٹک لی دوستو پرچیس کا لیجر آپ کے پاس بن گیا ہے اس طرح دوستو یہاں سے ایکاؤنٹ پیول یا ایکسپینس کو سلیک کر دیں کنٹرول سی اور یہاں پر دوستو اس پر کلک کر دیں کنٹرول وی تو ہمارے پاس دوستو اٹومیٹکلی ایکسپینس ایکاؤنٹ ایکسپینس لیجر ایکاؤنٹ بن گیا یہاں پہ اس کو سینٹر کر دیں سینٹر اکراس سیلیکشن اور یہاں سے فون سائز بڑھا دیں تو آپ کے پاس دوستو اٹومیٹکلی لیجر بن گیا اس طرح دوستو نیکس ہم چاہتے ہیں کہ ایکاؤنٹ پیبل کا ایکاؤنٹ بنائے کنٹرول سی اور یہاں پہ ایک اور آل ایڈی لیجر بنائے یہاں پہ کلک کریں کنٹرول وی تو ایکاؤنٹ پیبل کا لیجر بھی دوستو آپ کے پاس آٹومیٹکلی بن گیا جتنی انٹریز دوستو آپ کے جنر جنر انٹری میں ہوئی ہے آٹومیٹکلی یہاں پر دوستو وہ سارے آپ کے لیجر میں ٹرانسفر ہوگی کنٹرول ون اور یہاں پہ سینٹر اکراس سیلیکشن تو یہ فولی آٹومیٹک آپ کے جتنی بھی لیجر یعنی آل لیجر ہیں وہ آٹومیٹکلی دوستو ایک ہی کلک کے ساتھ آٹومیٹکلی دوستو بنتا ہے تو یہ دوستو کیسے بنائے یہ سارے لیجر آج کی اس ویڈیو میں دوستو یہی آپ کو سکھائیں گے ایک ہی سمپل سا فرمڈ ہے اسی کے طور دوستو یہ سارے آپ کے لیجر آٹومیٹکلی بن جاتے جس پھر آپ نے یہاں پہ انٹری پاس کرنی ہے اور آٹومیٹکلی دوستو یہاں ہر شیٹ پہ آپ کا الگ لیجر بنے گا تو لیکچر میں جانے سے پہلے ہمارے اس ویڈیو ہمارے اس چینل لیرنگ سیمٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی والی بٹن دبائیں لائک کریں اور کمنٹز اور پیش کریں تو دوستو یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں ایف سمپل ایف انڈ آر فنکشن ہے دوستو ایکل ٹو ایف انٹو آر انٹو اگر دوستو ہمارا یہ جو ہیڈنگ ہے یہ برابر ہو کسی سے جنرل انٹری میں آیا اور یہاں پر دوستو ہمارے اس ڈیویٹ کے برابر ہوں ڈیویٹ سائیڈ میں جو ہمارا ایکاونٹ اس کے برابر ہوں کاما یہاں پر لاجیکل ٹیسٹ ٹو ہم سے مانگ رہے ہیں یہاں ہمارا دوستو یہ کریڈٹ سائیڈ برابر ہوں کسی سے یہاں پر آ جائے ہمارے اس ہیڈنگ کا یعنی کیس کا کاما ساری کاما نہیں بریکٹ کلوز کرے کاما تو ویلی ایف ٹرو میں یہاں پر دوستو ہمارا یہ ڈیٹ آنا چاہیے کاما ویلی ایف فالس میں یہ آپ دیکھ رہے دوستو دو دفعہ ڈبل کورٹ یعنی بلینک آنا چاہیے اور اینٹر کر دیں اب دوستو یہاں پر مہن بات یہ ہے کہ ہمارا ایون جو ہے یہ ہیڈنگ ہے اس لیجر کا ہر لیجر کا دوستو ہیڈنگ جب بھی یہاں پر آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو رو وائس فکس کر کے رو وائس فکس کرنے کے لیے دوستو اس کے درمیان میں ڈالر کا سائن پوٹ کریں اور وہاں پر جنرل جنرل انٹریسٹر جو ہم نے وہ اٹھائے دوستو ڈیبٹ کریڈٹ اکونٹ اٹھائے اس کو دوستو ہم نے کالم وائس فکس کرنے تو یہاں پر اس سے پہلے ڈالر کا سائن جب پوٹ کریں گے تو یہ ڈالر وائس فکس ہو جاتا ہے کالم وائس فکس ہو جاتا ہے اس طرح دوستو یہ ای فور جو ہے اس کو بھی رو وائس فکس کالم وائس فکس کر دیں اور پھر دوستو یہاں پر ہمارا اے ون پھر آ رہا ہے ہمارا یہ ہے اس کا درمیان میں ڈال کا سین پٹ کریں تو یہ رو وائس فکس ہو گیا اور یہاں پر یہ بھی جو ہے اس کو کالم وائس فکس کرنا ہے اس سے پہلے ڈال کا سین پٹ کریں تو یہ کالم وائس فکس ہو گیا انٹر کر دیں اور ڈبل کلک کریں تو دوستو جہاں بھی وہاں پہ کیش ہے ڈیویٹ ایکریٹ سائٹ پہ اس کا جو ڈیٹ ہے دوستو ڈیٹ آٹومیٹ کے لئے یہاں پر پک کر دیا یہاں پر ڈسکرپشن کے لئے سیم فرمولا ہے صرف اس فرمولے کو ہم اٹھاتے ہیں اسکیپ کر دیں اس فرمولے کو ہم کپی کر دیں کنٹرول سی اسکیپ یہاں پر ایکل ٹو کنٹرول وی اس میں دوستو وہاں پر ہم نے اٹھایا ہے کیا چیز بی فور یہاں پر دوستو باقی سیم فرمولا ہے یہاں پر اسکیپ کر لیں گے سی فور کیوں کرتے میں آپ کو بتاتا ہوں انٹر کر دیں کہ یہاں پر دوستو ہمارا جو ڈسکرپشن اے ڈیٹ جو ہے وہ دوستو بی فور ہے ڈسکرپشن ہمارا سی فور ہے باقی بلکل سیم فارمولے صرف اس میں جو سی فور اسکیپ نے اٹھانا ہے چونکہ ہمارا ڈسکرپشن ہے یہاں پر ڈبل سلک کر دیں انٹر کر دیں اور یہاں پر ڈبل سلک کر دیں تو اس کے سامنے دوستو ڈیٹ بھی آ گیا یہاں دوستو ڈیبیٹ کریٹ کا فارمولا اس سے بھی سمپل ہے کہ یہاں پر دوستو آر فنکشن کی ضرورت نہیں چونکہ ڈیبیٹ اور کریٹ نہیں اٹھانا ہے صرف اس کا ڈیبیٹ سائٹ ہم نے اٹھانا ہے تو کیا فارمولا ایکول ٹو ایف انٹو اگر دوستو ہمارا یہ جو ہے ہیڈنگ اس کو میں کیوں سالے کرتا ہوں کہ یہاں پر ہم نے ایک کیس لکھا ہے صرف اس کو دوستو سینٹر اکراس سیلیکشن کیا اس وجہ سے یہاں پہ آ رہے ہیں یہ برابر ہو کسیس کے شیٹ میں جائے اور یہاں پر اس ڈیبیٹ سائٹ کو سیلیکٹ کر دیں اس کے کاما تو ویلی اف ٹرو میں ہمارا یہ ایمونٹ آنا چاہیے کاما ویلی اف فالس میں بلینک آنا چاہیے دو دفعہ ڈبل کورٹ ریکر کلوز اور انٹر کر دیں یہاں بھی دوستو اے ون کے درمیان میں ڈالر کا سائن پوٹ کریں اور اس طرح باقی ڈی فور سے پہلے ڈالر کا سائن اور اے فور سے پہلے ڈالر کا سائن تاکہ یہ کالم ویس فکس ہو جائیں اے فور کام نہیں درمیان میں اس لئے ڈالر کا سائن پوٹ کیا کہ یہ رو ویس سب نے فکس کرنا ہے انٹر کر دیں اور ڈبل سلیک کریں صحیح ہے چونکہ یہاں پر یہ جو ایمونٹ ہے دوستو یہ ہمارا کریڈر سائٹ پہ آئے گا یہاں ایکل ٹو یہاں سمپل ہی اس فرمولا کو میں کابی کرتا ہوں کنٹرول سی اسکپ اور یہاں پر ایکل ٹو کنٹرول وی کلوز اور انٹر کر دیں یہاں ڈی فور کی بجائے دوستو اس کو ہم نے کرنا ہے ای فور ای فور کیوں کرنا ہے کہ ہمارا کریڈر سائٹ جو اس کو ہم نے اٹھا رہا ہے یہ اس کو ہم نے اٹھا رہا ہے اس وجہ سے میں نے اس کو ای فور کر دیا enter کر دے اور یہاں سے double click کر دے تو آپ دیکھ رہے دوستو یہ fully automatic ہمارے پاس ہے اب just یہاں پہ آپ آپ نے آگے entry کرنی ہے یہاں پر دوستو ایک کام اور بھی ہے کہ اس کو یہ جتنی بھی ہے اس کو دوستو آپ آگے جب آگے آپ کے پاس space کم ہو جائے تو اس کو آپ نے just آگے تک لے کے جانا ہے یعنی اس کو select کر دے ان سب کو select اور اس کو آگے تک لے کے جائے یہاں تک آپ کو ضرورت ہو آپ آگے تک ریک کر سکتے ہیں فرمولا آپ کا یہاں پہ رہ گئی یہ آپ دیکھ رہی فرمولا آپ کا یہاں پہ ہے لیکن ہمیں آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اب دوستو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا cash ledger ہو گیا یہاں پر تو ہمیں ضرورت ہے purchase ledger کی ضرورت ہے account payable کی expense account receivable کی تو یہ سارے ledger دوستو ہمیں ضروری ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے capital ledger کی ضرورت ہے sell ledger تو simply یہ جو ہمارا sheet ہے اس پہ اپنے most کا right button کلک کریں اور یہاں پہ آپ کو message دے رہا ہے move or copy move or copy پہ کلک کریں تو simply یہاں آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے یہاں create copy پہ کلک کریں اور ok کر دیں ایک اور copy بن گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ copy ہیں یہ ہمارا اپنا ہے پہلے والا ہے یہ copy بن گیا ہے اب یہاں پہ دوبارہ right click کریں move or copy create copy کو select کر دیں اور ok کر دیں یہاں پہ دوبارہ کلک کریں right click move or copy create copy ok move or copy create copy ok تو ہمارے پاس دوستو یہ sheet one ہے یہ ہمارا general entry ہے اس کو میں پہلے کر لیتا ہوں اور باقی sheet کو آپ نام دے دیں بے سے کیاں سے آپ نام دے دیں اس کو cache کر دیں cache اس کو میں کر لیتا ہوں expense اور اس کو میں کر لیتا ہوں right click کریں account payable اور اس کو میں کر لیتا ہوں sell اور اس کو میں کر لیتا ہوں account receivable تو ہمارے پاس دوستو یہاں پر اس کو بھی change کر دیں اس کو کر لیتے ہیں journal entry cash ledger ہو گیا آپ کا expense ہو گیا اور expense کے لیے دوستو ہم نے یہاں پہ اپنے طرف سے نہیں لکھنا ہے بعض وقت spelling یا upper later low later کی وجہ سے دوستو data pick نہیں کرتا یہاں پہ ہم اس کو اٹھاتے ہیں ہمارا یہ جو expense ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں اس کو select کریں control c expense والی لیجر میں جائے اور یہاں پہ click کریں چونکہ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم نے merge center کیا ہے center class selection کیا control v control c copy اور یہاں پہ اس کو select کر دیں control v تو automatically دوستو انہیں expense کا جتنی بھی transaction وہ انہیں pick کر لی اٹھا لی اس کو select کر دیں control one center across selection اور یہاں سے phone size بڑھا دیں اب account payable جنرل انٹری میں جائے account payable control c account payable میں جائے یہاں پہ click کریں control v تو انہیں نے account payable کا data اٹھا لیا control one center across selection اور یہاں سے phone size بڑھا دیں تو account payable کی جتنی بھی transaction انہیں نے اٹھا لیے ہمارا sale ہے تو یہاں سے sale پہ جائے sale کو copy کریں اس لئے میں copy کرتا ہوں تاکہ data pick کر لیں اس میں کوئی مسئلہ نہ آئے یہ ہمارا sale ہے control c sale والی لیجر کوئے جائے اور یہاں پر control v تو sale کا data انہیں پک کر دیا control one alignment center across selection اوکی phone size بڑھا دیں اور یہاں پہ اس کو select کر دیں format spender اوکی یہاں پہ account receable account receable کا یہ ہے دوستو control c یہاں پہ control v control one center across selection اوکی تو ہمارے account receable کے صرف دو transaction ہیں اس طرح ایک next ہم اٹھا لیتے ہیں یہاں سے اس کو copy کرتے ہیں اس پہ right click کریں move or copy create copy اوکی تو یہاں پہ آگیا ہمارا اس کو آگے تک لے جلتے ہیں right click capital یہاں پہ لکھتے ہیں اس کو capital control c capital والی لیجر میں جائے اور یہاں پہ control v تو capital کا ایک ہی transaction ہے اب دوستو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر ضرورت ہوں تو ان کو select کرتے جائے جو آپ کا extra وہ ہیں control کے ساتھ پھر ان کو select کر دی اور یہاں سے پھر right click کریں delete اب دوستو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نام ہے اس کو control one کر دی یہاں پہ لکھتے ہیں balance minus کریں گے sum into breaker close enter تو ہمارے پاس دوستو یہ difference show کر رہے ہیں اب یہ جب positive ہے تو اس کا مقصد یہ ہمارا debit side زیادہ ہے منہ یہ negative show کر دے گا آپ کو تو اس طرح دوستو ہم نے سارے ledgers کے جو balance ہے وہ بھی یہاں پر اوپر نکال کر کے دیا sales کا balance ہے دوستو جس طرح debit side پہ کچھ نہیں اس وجہ سے credit side پہ سارا sale credit side پہ اس وجہ سے یہاں پہ negative میں آ رہے ہیں تو یہ ایک fully automatic fully customize دوستو ہم نے آپ کو کر کے جتنی بھی ledger ہیں fully customize کر کے کام کو easy کر کے کام کو آسان کر کے تھوڑے وقت میں آپ سارے ledger create کر سکتے ہیں امیدی lecture کی سمجھائیں گے راج کیسے lecture کی سمجھائیں ہماری چینل لرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹ پہلی بٹن دے بائی like اور recommend ذات پرش کریں thank you so much